اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے گورب کمار اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو میں نے بنایا ہے تو بینہ سمیں برواز کیا یہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اس کے فرنٹ بیو کے ڈیزائننگ میں میں نے سب سے زیادہ جومیٹرکل سیف کا یوز کیا ہے جس کی ہیلپ سے میں اسے ایک اگریسک سا لک دے سکوں اور ایک بیلنس سا لگے دونوں طرف سے بالکل یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ایک کیمرہ اور سینسر لگایا گیا ادھر اوپر اس کا نام لکھا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے ٹریبیوٹ یہ ان سبھی سہیدوں کے لیے بنایا ہے جن کی مجھے سے ہمیں اجادی ملی ہے اس لیے اس پر نام ٹریبیوٹ رکھا ہے میں نے کیونکہ یہ ایک ایوی ہے اس لیے یہاں پہ کوئی فرنٹ گریل آپ کو دکھائی نہیں دے گی اس کی جروت بھی نہیں ہے کوئی رکھنے کی سامنے لیکن ہم نے یہاں پہ سائیڈ میں ایک ایئر وینٹس رکھے ہیں ادھر بھی اور اس سائیڈ بھی یہاں سے ایئر پاس تھرو ہوگی اور یہاں سے بیل کے سائیڈ میں سے نکلے گی ہو اور زیادہ اس میں کوئی ہولز ایئر وینٹس ہی ایوز نہیں کی ہیں یہاں پہ دو لائٹس ہیں ادھر نیچے اور دو اس سائیڈ ہیں بیچ میں جو ہے یہ سمان رکھنے کے لیے بنایا ہے یہ ریا اس میں آرام سے گنس رکھ سکتے ہیں بڑی بڑی گنس آرام سے آ جائے گی اس میں اس لیے سے بنایا ہے بھی اس میں یہاں پہ نیم کے اوپر بلکل سامنے ایک مسینگ گن بنائی ہے پوری ایڈجسٹے بنائی ہے یہ آٹومیٹک ہوگی پوری جب اسے اصلی بنائیں گے تب اور اس کے لیفٹ سائیڈ میں ایک سموک ڈسچارج اوپننگ گنایا ہے جس سے دھوہ نکلتا ہے اور اس سائیڈ بھی ہے بلکل سامنے کو سائیڈ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ بھیل ہے ایک اور اس کے اوپر کیمرہ سینسر اور اس کا جو بھیل آرچ ہے اس کو ایک سارپ ٹرینگولر بنایا ہے بلکل ایجسٹے ہیں وہ ٹرینگولر ہے سارپ ایک دم پر یہ یہاں سے اندر کو بلینڈ ہو رہیں گے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور اس کے اوپر ٹاپ میں چھوٹی سی آٹومیٹک ہے پوری اور یہاں پہ بیلڈ ہے اس میں گولیاں سب میں اور اس کے سائیڈ میں ایک اسپیس بنایا گیا ہے ایک ریکٹینگولر اسپیس ہے اس کے اوپر یہاں سے آپ کھڑے ہو کے اور یہاں پہ گونڈ رکھ کے اس کے اوپر مسین گونڈ رکھ کے کوئی سی بندوق آرام سے رکھ کے اس پر دکھا گئے آرام سے مار سکتے ہیں اور یہ اس کا فرنٹ بوٹ اسپیس ہے اس میں اسپیس بہت سارا ہے اس میں آرام سے کافی زیادہ سامان آجا ہے اس لیے ہیں کیونکہ اس میں انجن ہے نہیں ہے یہ بھی ہے یہ اس لیے ہمیں بہت ساری جگہ مل جاتی ہے آگے سامان رکھنے کے لیے اس کے سائیڈ ویو میں اور دیکھتے ہیں آئیے بھیل کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کیسے بنایا ہے کیا اس پیسلیٹی ہے یہ سینٹر لاکنگ بھیل ہے اس میں سینٹر میں کرو ٹائپ کا ہوتا ہے اسے گماتے ہیں اور بھیل پورا مارا جاتا ہے لوگ ہوتا چاویز لوگ کرتے ہیں اسے جس سے آسانی سے باہر نکل سکے اس لیے بنایا ہے یہ جب بنے گا تب اصلی میں جب بنے گا تب ایسا ہی ہوگا اور یہ سکس سپوک بھیل ہے پورا ٹونٹیون انچ کے بھیل لگے ہیں اس میں یہ بیسے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن اصلی میں ٹونٹیون انچ ہوگا اس کا سائز اور اس کے اندر دو سوگ ایبزورور برس ہیں یہ ایک ٹائپ سے یہاں سے کنیکٹیڈ رہی ہے جس سے لگے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے لیکن یہ اندر سے کنیکٹیڈ ہے بہار سے یہ جس بنائے گا یہ دور ہے پورا یہ اس کی بیسے بھی پورا نہیں کھل سکتا اور اس کے اور رائٹ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک فلوم تھرور پرن ہے اس میں سے آگ نکلے گی جب بھی اسے فائر کریں گے یہاں پہ بیٹھ یہاں پہ سولجر بیٹھیں گا اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی جوائسٹک ہے جس پہ ہیلپ صحیح سے کنٹرول کریں گے اس میں کوئی مین پاور نہیں ہے انرجی نہیں لگے گی سمپل ایک چھوٹی سی جوائسٹک ہے جیسے ویڈیو گیم میں ہوتی ہے اسی ٹائپ سے بنانے کو اس اس پی ایز ہے آرام سید اوپر نیچے ہلائیں گے یہاں بیٹھ کے اور یہ کنٹرول ہوگی پوری آپ آرام سے نسانہ لگا اور یہاں پہ سائیڈ میں کنٹینر ہے اس کے اندر بولٹس رکھتی ہوں گی یہاں سے بولٹس نکلیں گی باہر اور یہاں سوٹ ہوگی آرام سے اور اس کے نیچے ادھر نیچے پیر رکھنے کا بھی لگایا آپ یہاں سے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ ہو یہاں در پیر رکھو اور اس کے اور رائٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریڈار ہے اس کی انسپریشن مجھے ٹیلی فون کے جو ٹاور پہ لگی رہتے ہیں ان سے ملی ہے یہ سرویلینز پہ کام کریں گے یہ چاروں طرف لگائیں چار ہیں اس میں ایک یہاں ہیں اور دو پیچھ ہیں دو آگئے اندر اور اس کے اور رائٹ میں دیکھیں ہے تو یہاں پہ وہ اس کے بیل آرک کو لوگ کر دیا ہے ڈبل ہے کیونکہ یہاں پہ ڈبل بھیل ہے اس لیے اور اس کی ایج بیسی سیم بنائی ہے اس کی ایج جو ہے ٹرینگولر سار پہ اور یہاں سے بلینڈ ہو رہی ہیں اب پیچھے کو بھی یہاں سے یہاں پہ بھی چھوٹی سی بن ہے اس میں نیچے کی طرف ہے اور جو فرنٹ میں ہے اس میں اوپر رنگائی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اس پر ریئر ویو دیکھتے ہیں اور اس بھی کل میں مجھے سب سے اچھی چیز یہی لگی اس پر جو ریئر ویو ہے یہ سب سے اچھا لگا مجھے اس میں یہاں پہ ایک لائٹ ہے ریئر لائٹس ہیں یہ یہاں پہ رام سے پیر رکھ کے چڑھ سکتے ہیں یہاں سے چڑھیں گے اس پہ اور یہاں پہ پکڑ کے ایسے اوپر اوپر کو چڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ باہر لگائے گئے یہ کافی موٹی ہے جس سے اسے ہولڈ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سٹراؤنگ لک ملے جائے اور یہاں بیچ میں کمپارٹمنٹ باپس ہیں اس کے اندر آپ سمان لکھ سکتے ہیں جو بھی ملٹری کے ایک ایکوپمنٹس ہوتے ہیں چھوٹی چیزیں کپڑی ہیں یہ فوڈ آئٹم سے وہ آرام سے یہاں آ جائے گا اور اس کے اوپر ہیں یہاں پہ کیمرہ سینسر جیسے سب میں ہے یہ چاروں طرف لگائے گا ہے جسے ایک سسٹم کو اس کے مل سکے اور آرٹی فیسل انٹیلیجنس کی ہیلپ سے جو بھی خطرہ ہے وہ پہلی پتہ چل جائے اس کے کمپیوٹر سوپٹوئر کو اور اس کے اوپر یہاں پر نام لکھا گیا ہے جو سامنے لکھا تھا ٹریبیوٹ ہے یہ بھی جو میٹریکل سیپس کی ہیلپ سے بنایا ہے سب کچھ پورا ریئر بیو اس میں ٹرائنگل ٹریک 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 مہینٹ سے سیپس ہی ہے جو سب سے زیادہ میں نے اس کی چون ٹریک ٹریک چونی ہیں بنانا آسان ہوتا ہاتھ ترچپکانا بھی جس میں زیادہ مہنت نہیں لگتی والا بات ہے یہ بنانا ہے تین سال لگ گئے پورے اس کی دوسری سائٹ بھی ہم دیکھنے تو یہاں پہ سیم ہے اس سائٹ سے یہاں پہ کوپی کیا گیا گیا ہے بلکل یہاں والی سائٹ پوری اور وہ والی سب کچھ ایک تم سیم ہے پوری میزرمنٹ سیم ہے سبکر کی کمپیوٹر سے پہلے ساپ فوٹو ساپ میں اس کا پورا میپ ڈیزائن کیا تھا اور پھر اس کے اس کو پرنٹ نکلوا کے اس اس کو حساب سے اس پیل سے میزرمنٹ لے کے بنایا ہے اس میں پورے میں تھری تھری ہنڈرڈ جی ایس ایم اور سو جی ایس ایم اور دو سو جی ایس ایم کا پیپر یوپیا ہے سب ٹھیکنیس کے حساب سے جیسے ہنڈرڈ جی ایس ایم کا پیپر ہے وہ سب چھوٹی چیزوں کے لیے اس کیا جہاں فولڈنگ کا کام ہے فولڈ ہونیت میں جیسے یہ بنایا ہے تو اس ہنڈرڈ جی ایساں کے پیپر سے بنایا ہے جو بھی فیوریٹ ویسن کا بھرک ہے بھار کا اور اندر کا جو بھی ہارڈ سیڈ میٹل سے بناتے ہیں جیسے آسلی میں تو اس کے لیے ہارڈ والا پیپر لیوز کیا گواہ تھی تھری ہنڈرڈ جی ایساں اور یہاں پہ بھی سیم ڈور ہے یہاں پہ ڈرائیور کے لیے بنایا ہے جگہ یہاں پہ بیچ میں سٹیرنگ بھی رہی ہے یہ نیچے سے کٹ ہے کیونکہ جس سے کیے پیرو پہ نہ آڑے بیٹھنے میں بھی آسانی ہو اور آرام سے بیٹھ جائیں باہر سے کھول گئے ہیں اس کے اندر ڈرائیور کے لیے نیچے فلور میں چار پیڈرز لگائے ہوئے ایک ہے فرنٹ کے لیے ایک ہے فوروڈ کے لیے اور ایک ہے ریئر کے لیے اور ایک ہے بریکس کے لیے جو چوتھا والا ہے یہ سٹیرنگ ویل کے لیے کیونکہ اس میں آل ویل سٹیرنگ میکنیز ہمیں سب سارے بھی سٹیر ہوتے ہیں تو اسے دمائیں گے تو پیچھے کا جو سٹیرنگ ویل ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا اور ایک ٹائپ سے ڈریفٹ ہوگی اور کم ریڈیس میں بھی ہم زیادہ بڑا ٹرن لے سکتے ہیں یہ بہت ہیلپ فول ہوگا اس کے اور رائٹ میں دیکھوں گے تو یہاں پہ بھی سیم ویسے یہ جیسے اس سائیڈ ہے سب کچھ وہ بھی کیا ہے ایک ہم براور ناپ کے یہاں پہ بھی سیم بیسی ہے جیسے ٹرائنگولر سار پہ ایک دم بھیل آرچ کے لیے اور یہاں پہ بھیل سیم وی ہے یہ بھی یہ بھی ورکنگ میں ہے اور یہاں پہ فرنٹ میں انڈین ملٹری کے فلیگز لگائے گئے ہیں ایک ہی دھر ہے اور ایک اس سائیڈ ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے انٹیریئر کے بارے میں انٹیریئر بہت سیمپل ہے زیادہ کامپلیکیٹڈ نہیں رکھا جس سے وہ ڈسٹربنگ سا ہوتا ہے اور ڈرائیور کے لیے یہاں پہ ڈسپلی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سامان لکھ سکتے ہیں چھوٹے چیزیں جو بھی ہوں گی یہاں پہ سپیڈر میٹر ہوگا اس سائیڈ اور یہاں پہ جو بھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہونی ہے وہ سب یہاں پہ آئے گی اور بیچ میں یہاں پہ سامان لکھنے کے لیے ہے اس سائیڈ پہ اور یہ یہ ایک ڈسپلی ہے یہاں پہ اس والے پیسنجر نہیں اس والے سولجر کے لیے یہاں پہ ایک ڈسپلی بنائے گئی یہ کافی بڑی ہے ایل سیڈی ڈسپلی ہوگی یہ پوری اور بیچ میں ایک یہاں پہ ہے یہاں پہ یہاں کیونکہ پورا الیکٹرونیک کے کمپیٹر کے ایل سے چلے گا سب اوٹومیٹک ساپٹوئر ہوگا اس میں اس نیو ڈسپلی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم پتہ کیسے چلے گا کمپیٹر کیا کر رہا ہے تو یہ سب انفرمیشن آؤٹپٹ دینے کے لیے لگائے جاتی ہیں اور یہاں پہ بیچ میں کنٹرول پینل ہے پورا اس میں جو ایمپورٹنٹ بٹن سے جو جہاں جروری ہے انہیں بھاہر کی طرف رکھا گیا ہے اس سائیڈ میں بھی اور اس سائیڈ میں بھی اور جو زیادہ جروری نہیں ہے انہیں اندر کو رکھا ہے جیسے یہاں پہ رکھا ہے اور کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے یہ بیچ میں مینڈ ڈسپلی ہے اس پہ سب کچھ آئے گا یہ اسپیسلی یہ والی جو ڈسپلی ہے یہ اس کے لیے بنائے گئے یہ ایئر ڈیفینس کے لیے اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ سب یہیں آئے گی یہاں پہ یہ ڈسپلی بورڈ ہے یہاں پہ بھی چھوٹا سا اسے تین سیٹس لگائے گئے ہیں اس کے اندر یہ سب سیٹس پوری ایڈجسٹی بل ہیں آگے پیچھے آرام سے کیسے بھی بھما سکتے ہیں یہ جو دو سیٹس ہیں یہ نورمل ہے صرف ایڈجسٹی بل ہوں گی جیکن یہ جو بیچ والی ہے اس کے زیادہ فنکسنگس ہوں گے اور جو سولجر یہاں پہ بیٹھے گا یہ سب سے زیادہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا اس بھی کل کا جو پورا سوفٹ ویئر سسٹم ہے کمپیوٹر ہے جو بھی یہ سب اس میں ہوگا یہاں پہ آگا یہاں پہ ایک جوالٹک ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ ہے اور ایک اس سائیڈ ہے جوالٹک یہاں پہ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سوئی چیز ہیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہوں گے بہت تین ادھر ہے اور تین ادھر ہے یہاں پہ ایک فین ہے جو بھی لگانا چاہے وہ سب لگ جائے گا اور دو بٹن یہاں پہ ہیں اس کے اور نیچے دو فوٹ پیڈل دے رکھتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے سے جو بھی کنٹرول ہوں گے سب ڈسپلے پہ آئے گا یہاں جو سیٹ ہے پوری سب سے زیادہ یہ ایر ڈیفین سسٹم کو کنٹرول کرے گا اور یہ پوری ایک جس ٹیبل ہے یہاں ایسے بھی گھما سکتے ہیں یہ پیچھے آگے پیچھے ایسے بھی گھما سکتے ہیں یہ رام سے جیسے ڈسپلے ہم نے یہاں لگائی ہے سہم ایسے ہی اگر یہ پیچھے ٹر نہ ہوگا تو اسے یہاں بھی دیکھے گی تو یہ والی چالو ہو جائے گی آرام سے اس پیچھے کی طرح بیٹھ کے بھی آرام سے چلا سکتا ہے اور جو فلور ہے یہ بھی سب پورا پیپر سے بنایا ہے یہ سب پورا پیپر ہیں یہاں پہ ایک فین ہے یہ ایئر ایئر وینٹ ہے یہاں پہ فین جو بھی ایسے یہ جو بھی لگائیں ایک اس سائیڈ ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک یہاں پہ ہے ادھر اور یہاں پہ سب سے ایک خاص چیز یہ لگائی ہے اگر اگر کوئی کام نہیں ہے جیسے کھالی ہیں بیٹھے ہیں ریسٹ چل رہا ہے یا پھر باڑی آٹومیٹرک ڈرائب پہ چلے تو یہاں پہ پیر رکھ کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جیسے اس سائیڈ ہے سیم ایسی دونوں طرف ہیں یہاں پہ آرام سے پیر رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے پیچھے لیٹھ جاؤ اور یہاں پہ پورے پیر پہلاو آگے تک اندر تک چلی اور یہاں پہ ایئر آئی گی سامنے ڈیسے سامنے ڈیسے بوڈ ہے یہ بھی سب بڑیا بنایا ایک دم سیمپل لکھ ڈیسے کچھ بھی کامپلیکیٹرک جیسے نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ایک سیٹ لگائے گئی ہے پیپر کی جو دھوپ کی روس نہیں ہے وہ نہ پڑے آنکھوں پہ اس سے بچنے کے لیے یہ ساری سیٹ سب ایڈیسٹ ہے پورے اور یہاں پہ ڈور پینل لگائے اس میں بھی کچھ نہیں ہے زیادہ سیمپل ہے یہ بٹن سے کھلے گا بھارجہ اس لیے بنے گا اس لیے کوئی سوئی کچھ نہیں ہے ہاں پہ سیسے بھی نہیں لگائیں اس میں یہاں پہ سامنے لگنے کے لیے ایک ادھر ہے اور ایک سائیڈ ہے اور ایک یہاں پہ اس پہ نیچے ہے تین ایریا تین کمپارٹمنٹ باکس ہے اس میں ہرام سامن یہاں پہ بڑی چیز رکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹی اور یہاں پہ اور بھی جانے چھوٹی اور اس پہ پیچھے کی طرف بھی یہاں پہ دو یہاں پہ دو اس پیس ہیں ایک اس سائیڈ ہے اور ایک اس سائیڈ ہے یہاں پہ بھی کافی جو مرجی وہ سامنے لگ سکتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کریں یا پھر یہاں پہ کچھ اور چیز فٹ کر سکتے ہیں جیسے گیس سٹوپ کھانا بنانے کے لیے کچھ بھی سامان ہے ریفریجریٹر ہے جو سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آرام سے فٹ کر سکتے ہیں کبھی اچھا گا سا سپیز ہے اس کے اندر یہاں پہ یہاں سے ہم چڑھ کے اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ اس لیے اس لیے اسٹیر بنائے گئے یہ سٹیر ٹائپس ہیں یہ سیڑھی جیسی یہ بنائے گئے پھر یہاں سے پیچھے کو بیڈ شروع ہو جاتا ہے جو پیچھے کا ایریا ہوتا ہے یہ پورا یہ ہاں پہیک مکین رن ہے اور یہاں پہ ایک ہے یہ تین بیک آپ مسائل ہے اور یہاں پہ مسائل ہے یہ بھی آٹومیٹک ہوگی یونگ لانگ یه سوٹ رینج misle ہیں اور یہ لانگ رینج ہے یہ چار لانگ رینج والی ہیں اور یہاں پہ بیس جو ہیں یہ سوٹ رینج misle ہے اور یہاں پہ لیزر لیزر سینسرز لگائے گا ہیں جو کی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں رام سے کیا آرہا کیا نہیں آرہا فائٹر جیکس کے لیے ڈیفینس کے لیے اپنے اور یہاں پہ ایک نیویگیسن سسٹم ہے یہ پورا سیٹلائٹ نیویگیسن والا آئے ہیں اور یہ ہے مسائل کنٹرول کے لیے جو بھی مسائل لانچ ہوگی اس کے سگنل جو بھی آرہا اسے کنٹرول کننے کے لیے یہ والی ایوز ہوگی اور یہ نیویگیسن ویکل سیٹلائٹ سے جڑی ہوگی ہے یہ بھی آٹومیٹک ہے پوری یہ آرہاں سے پوری ایک جسٹیول ہے یہاں سے چلا سکتے ہیں یہاں سے پکڑ سکتے ہیں آرہاں سے اور یہ اس کے اندر یہاں پہ دیکھنے کے لیے بھی ایک بینکولر جیسا ہوتا ہے وہ اس ٹائپ سے یہاں بنایا گیا ہے یہ بھی پورا پیپر سے بنایا ہے اس میں کچھ اور ماتریل یوز ہی نہیں یہ سب سے خاص بات ہے اور اس کے بیٹ میں یہاں پہ اٹھا ہوا ہے کیا بھی یہاں پہ بھیل ہے ہمارے پاس آگئے بڑے بھیل ہیں تو اس لیے زیادہ اس پیس ہے اوپر اور بیچ میں کھالی ہے بیٹ میں جو کی ملٹری بیقلز ہوتی ہے اس میں ایک پروولم ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے ویزیویٹی کی جو بھی آگے ڈرائیوار یا سائیڈ میں بیٹھتے ہیں انہیں سامنے کا دیکھنے بہت دیکھت ہوتی ہے لیکن اس میں وہ چیز صورت کی گئی ہے یہ جو فرنٹ سیلڈ ہے یہاں پہ تو سیلڈ نہیں ہے لیکن جب اصلی میں لگے گی پلاسٹک میں نے یوز نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ میں پیپر سے بنانا تھا کیوں کہ یہ پورا اس لیے اور کوئی مٹیریل یوز نہیں کیا تو اس میں سامنے بیزیویٹی بہت ملے گی آپ کو دوسرے ملٹری بیقلز کے کمپیریزن میں آپ نے اس میں باہر کے دیکھا ہے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر باہر یہ آئی ہے اس کے بوٹم بیو میں دیکھنے کی اس کے نیچے کیا ہے سب سے زیادہ ہے یہ اس میں سب سے زیادہ محنت لگی کیونکہ اصلی میں جیسا ہوتا ہے سیم بیسی بنایا ہے اور اس میں پورا پیپر یوز کیا ہے جیسے یہاں پہ یہ ڈیفرینسیل ہے انڈیپینڈنڈ ڈیفرینسیل ہے یہاں پہ گیرز ہیں اور یہاں پہ ڈسک گریہ کہے گا اور یہ ہے یونیورسل جوائنٹ یہ پورا یہاں سے اور یہاں تک جائے گا ویلد تک اس پہ ویلد اٹیچ ہوا ہے یہ ہے ساک اب یہ ساک ایبزورور ہے پورا اس میں پوری الائنمنٹ والی چیزیں دے گئیں یہ جیسے الائنمنٹ ہوتا ہے ویلد کا سیم ویسے ہی ہم اسے بھی ایک جسٹ کر سکتے تھوڑے بہت چینجز لاکھے آسانی سے میں نے ہٹا دیا یہاں پہ جس سے میں دکھا سکتوں اس پہ نیچے کہا ہے اور آسانی سے یہ یہ پوری مسین جائے ایسی ہے جیسے اس لیے بنائی جاتی ہے یہاں پہ دو ساک ایبزورور ہیں ڈبل ساک ایبزورور سنگل ویلد کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ ہے بھی بھی کل ہے تو اس لیے جادہ دو ساک ایسی لیے ڈبل لگائے گئے ہیں یہ بھی لے بھی لے بھی لکھو ہوتا ہے اور یہاں پہ سٹیئرنگ بھیل روڈ ہے جو کی ریک اور پینین والا جو سسٹم ہمیں سٹیئرنگ بھی اس سے کنیکٹ ہو جائے اور جو ویل ہے وہ ٹرن ہوگا جس کی ہیلپ سے اور اس میں یہ اینٹی رول بارز لگائے گا ہے اس کی ہیلپ سے جو گاڑی ہوتی ہے وہ پلٹتی نہیں ہے ایک بیلنس میں رہتی ہے دونوں طرف سے سٹیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے یہ ہے یہ اس میں اینٹی رول بارز کہتے ہیں یہ بھی سب پورا پیپر سے بنایا ہے اور سب سے اچھی چیز مجھے یہی لگی اس میں ایک تو ہے یہ جو اس کے نیچے کا ایریا پوری مسین ہے اور ایک ہے اس کا ریئر یہ دونوں چیزیں میرے سب سے زیادہ فیوریٹ تھی ہیں یہاں پہ روڈ ہے بیچ میں سیم جیسا اس والے ویل کے لیے ہیں سیم ایسے ہی مسین پوری بیچ والے ویل کے لیے لگائے گئی ہے اور یہ جو روڈ ہے اس سے جو سٹیرنگ میکنیزم ہے وہ کنیکٹ ہوگا اس والے کا اور اس والے کا سیم دونوں کا ایک ساتھ چلے گا یہ اس کے ویل کے پیچھے کہا ہے یہ کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے یہاں پیپر کی سٹریپس ہیں یہاں پہ پتلی والی اور یہاں سامنے ہے فلیٹ سٹریپس بڑی والی جس سے ویل کے سپوکس سے بنایا گیا ہے اور اس کے پیچھے یہ جو پتلی والے لگائے گی اس سے سٹرونگ بنے جس سے اور بھی زیادہ اس لیے لگائے گئی ہے اور یہ پورا پیپر سے بنایا ہے اور یہ سامنے بھی اس میں سائیڈ میں اس میں ٹریٹ پیٹن ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سمپل لکھ گیا ہے پہلے اس میں گرا پیپر چپکایا تھا پھر اس کے اوپر یہ پیٹن چپکایا ہے کاٹ کاٹ کے جس سے برابر ایریا ملیں ان سب کو کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے اب سامنے کی طرف دیکھتے ہیں اندر اس کی کیا ہے اس کے نیچے کو سامنے اس کے پیچھے کی طرف سے اب نیچے اور آگے بڑھتے ہیں لیفٹ میں اس کا جو چیسس ہے وہ پوری پائپ چیسس بنائے گئے یہ پائپ کی ہلپ سے پیپر کے اینسے پائپس بنائے ہیں ان میں سب سے یادہ محنت لگی تھی اور یہ اینسے پورا بنایا ہے جس سے یہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے اور فرنٹ میں بھی جیسے ریئر میں دیکھا تھا ہم نے سیم بیسی مسینس بنائی ہیں وہی کنٹرولز ہیں اور اس کے فرنٹ میں بھی بیسی ہے جیسے ریئر میں پیچھے بنایا تھا یہاں پہ سٹیرنگ روڈ ہے یہ اس سے پورے سٹیرنگ ویل ٹرن ہوتا ہے سیم بیسی ہے جیسے پیچھے والے اس میں دیکھا تھا بھی سیم کچھ بیسی ہے سب کچھ اس میں اصلی جیسے بنایا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیپر سے بنایا ہے اور کوئی مٹیریل اس میں یوز نہیں کیا ہے تو یہیں پہ اس ویڈیو کو سماپ کرتے ہیں اور جو بھی چیز رہ گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے جو آپ کو پوچھ رہا ہے وہ آپ انسٹاگرام پہ میرے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جو انفرمیشن ہوگی اس کے بارے میں اور زیادہ وہ میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لکھ دوں گا وہاں سے آپ پوری پڑھ سکتے ہیں اور جو اگلی یہ والی جو ویڈیو تھی یہ اس کے بارے میں ایکسپلینیسن کرنا تھا تھوڑا تھا اور جو اگلی ویڈیو آئی ہے اس میں ایک ایک پارٹ ہے کیا سے کیا چیز بنائی گئی ہے اس کے بارے میں سب بتا جائے گا اور اس ویڈیو کو بھی سیر کرنا دوسروں تک جس سے اور بھی زیادہ کریوٹی ہو لوگ اس سے زیادہ تر اسٹوڈینٹس کو سیر کرنے کوشش کرنے سے جو ڈیزائننگ کے اسٹوڈینٹس ہیں کرافٹ ورک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سب کے لئے بہت بڑیا ہوگا سننے والد موسیقی